ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو سبیہاش فلیورز چلیے یہاں جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں پلیز آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور یہاں بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف دیکھئے میں نے آج بنایا ہے چپلی کباب یہ بکرید سپیشل ریسیپی ہے بکرید میں بہت سارے کباب وغیرہ بنتے ہیں تو میں نے دیکھئے اتنی اچھی ریسیپی آپ کے سامنے لے آئی ہوں آپ لوگ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں یہ بہت یمی کباب ہے اور یہاں بڑھتے ہیں میں نے یہاں لیا ہے 500 گرامس آف کیمہ آپ چاہے تو بیف کا بھی لے سکتے ہیں آپ چاہے تو مٹن کا بھی لے سکتے ہیں 500 گرامس آف کیمہ میں نے لیا ہے اور 20% آف میں نے اس کے اندر چربی ڈالا ہے مطلب فیٹ فیٹ والا تھوڑا سا کیمہ میں نے لیا ہے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے فیٹ اور کیمہ اچھے سے مکس کر کے آپ اس کو رکھ دیجئے اب اس میں سارے مسالے جائیں گے یہ رہا جنجر گالک پیج میں میں یہاں 2 ٹی سپون اف جنجر گالک پیج ڈال رہی ہوں کباب میں جنجر گالک پیج بہت اچھا پڑتا ہے تب ہی کباب کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے اس کی سمیل نہیں آتی ہے یہاں جائے گا 1 ٹی سپون اف ٹرمریک ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون اف ریڈ چلی پاوڈر آپ یہاں پر ریڈ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون اور یہاں سالٹ اپنے حساب سے آپ ڈالیے میں یہاں 2 ٹی سپون اف سالٹ ڈال رہی ہوں اور یہاں پر جائے گا 2 ٹی بل سپون اف دھنیا یہ جسٹ کرش دھنیا ہے اور یہاں زیرہ پاوڈر ہے 1.5 ٹی سپون یہ اجوائن 1 ٹی سپون اف اجوائن ہے یہ 1 ٹی سپون اف کالے مرچ گرم مسالہ ہومیٹ گرم مسالہ 1 ٹی بل سپون یہ چلا گیا ہے اس کے اندر اور یہاں جائے گا ہری میرچ یہ ہری میرچ چھوپ کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا تو پھر آپ گرائنڈڈ بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں 3 سے 4 ہری میرچ ڈال رہی ہوں ایک انڈا ڈالیے پورا انڈا ایک جاتا ہے اس کے اندر ہاف کیجی کے اندر پورا انڈا جاتا ہے یہ ہو کیا یہاں ہمارے جائے گئے ابھی ویجیز میں نے یہاں پر سارے چیزیں چھوپ کر لیا تھا فرسٹ یہاں پر دو میڈیم سائز آف انین ہیں اس کا پورا پانی آپ نکال لیجئے انین کا اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیے اور یہ ہے دو میڈیم سائز آف ٹماٹر یہ اس کے اندر بینج بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف اوپر کا حصہ ہے اور یہ ہے دنیا اور پودینہ یہ بھی اچھے سے آپ چھوپ کر کے آپ ڈالیے اس کے اندر کوئی بھی چیز اس کے اندر گیلی نہیں ہونی چاہئے اور یہ رہا گرام فلائر آپ چاہے تو آٹا بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو گرام فلائر بھی ڈال سکتے ہیں یا تو پھر آپ میز فلائر بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے فلائر ڈالیے ون ایڈ آف ٹیبل سپون آپ اس کو اچھے سے اس کو مکس کریے تاکہ ہمارے سارے مسالے ویجیز بہت اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھئے میں نے اپنے ہاتھ سے اتنے اچھے سے مکس کر لیا تھا آپ اس کو مارینیشن کے لئے ٹوینٹی منٹس یا ہاف انار آپ کو رکھنا ہے میں نے یہاں تقریباً تین سے چار گھنٹے بعد فریج سے نکالا تھا اور میں اس کو فرائی کرنے لگ گئی تھی میں نے فرائی کرنے کے لئے پین لیا ہے تیل ڈالا ہے اس کے اندر چپلی کباب کے اندر آئل بہت اچھا جاتا ہے سمیلرلی لائک ڈی فرائنگ ہی ہوتا ہے دیکھا گیا تو تو یہاں پر آپ جس طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی شامی کباب بناتے ہیں اسی طریقے سے بنانا ہے پر یہ چپلی کباب تھوڑا سا بڑا سائز کا ہوتا ہے جتنے اپنا پام ہوتا ہے بس وہ سائز کا ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے یہاں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پلیٹ لے لیجئے اور اس کے اوپر اچھے سے آپ سپریڈ کر لیجئے اور یہاں پر اوپر جاتا ہے ٹماٹر کا سلائس ایک ٹماٹر کا سلائس آپ اوپر کباب جب بنتا ہے تب آپ اوپر ڈال کے اب اس کو سکائی کریے یہ دیکھیں ایک پام سے اتنا سائز ہے یہ چپلی کباب یہ سائز کا ہوتا ہے ٹریڈیشنلی یہ سائز کا ہوتا ہے تو اویل جیسا گرم ہو جائے آپ اپنے پین کو اکدم سے میڈیم پہ رکھئے اکدم ہائی ہیٹ پہ بلکل نہ رکھئے کیونکہ ہائی ہیٹ سے اوپر کا لیئر ایک دم کرسپی ہو جاتا ہے اور اندر پورا ویسے ہی کچھا رہتا ہے تو میک شئر آپ کا سٹیب میڈیم رہے اور جیسے ایک طرف سکھ جاتا ہے پھر آپ دوسری طرف پر ڈھا لیجئے یہ ٹماٹر آپ ڈالیں گے تو بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر نہیں ڈالنا ہے جس کو نہیں پسند تو آپ ڈالیے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے اونلی کباب یہ ایک طریقہ ہو گیا ہمارا کباب بنانے کا یہ دوسرا طریقہ ہے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں جس طریقے سے شامی کباب بناتے ہیں وہیسے ہی آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ٹپ کرتے رہی ہیں آگے پیچھے یہ بن گیا اور یہاں ٹماٹر کا سلائز آپ لگا لیجئے آپ اپنی مرضی کے حساب سے اور اس کو پھر سے آپ ڈال دیجئے اوائل میں یہ ہو گیا آپ چاہے تو یہاں پر بٹر پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹر پیپر سے بھی بہت ایزیلی کباب بنتا ہے بہت بڑا سا بھی آپ بنا سکتے ہیں بٹر پیپر کی مدد سے بھی اسی طریقے سے آپ آگے پیچھے کر کے اس کو فرائی کر کے اس کو نکال لیجئے یہ واقعے میں بہت ہی کرسپی اور بہت ٹیسٹی کباب بنتا ہے یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریں اس پکرید میں یہ واقعے میں بہت یمی ہے ضرور یہ ٹرائے کریں اور مجھے ضرور کمنٹ کریں اور جو بھی میری ریسیپی دیکھ رہے ہیں پلیز آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں کی آپ لوگ کیسا بناتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں اور نیکسٹ آپ کو کونسی ریسیپی دیکھنا ہے ضرور آپ لوگ کمنٹ کریں اور لائک کریں میرے چینل پر شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں اور تھانکیو تھانکس فور واشنگ اللہ فیس ببائی ٹیک کیر